حکومت کے فستائی حربے تمام حدیں پار کرنے لگے آزم سواتی کی دوبارہ گرفتاری پر پی تی آئی نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا دائر درخواست میں یاسمین راشد سپریم کورٹ سے اسکود نوٹس کی اپیل کی ہے درخواست سپریم کورٹ لاہار ریجسٹری میں دائر کی گئی ہے مزید استعداد کی گئی ہے کہ گرفتاری کے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کا حکم بھی دیا جائے میڈیا سے گفترگو میں یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ آزم سواتی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے سپریم کورٹ اس پر اسکود نوٹس لے اس حکومت میں آج خواتین بھی خود کو غیر محفوظ سمجھ رہی ہیں ایسی ویڈیو لیک کی جا رہی ہیں جن سے تمام خواتین کا سر شرم سے چھک گیا ہے ایک پچھتر سالہ انسان جو آپ کا سینیٹر ہے آپ لوگوں نے خدا جانے کس پریشر کی وجہ سے پہلے ان کے گھر آکے ان کے چھوٹے چھوٹے بچےوں کے سامنے ان کے گھر والوں کے سامنے ان کی بیزتی کی اس کے بعد جو سونے پہ سوہاگہ تھا آپ نے اپنا ظلم وہاں نہیں روکا آپ نے ایک ایسی ویڈیو ریلیز ہوئی ہے جس ویڈیو نے ہم ساری خواتین کا سر شرم سے جھکا دیا اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں کوئی خاتون محفوظ نہیں ہے یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کو حیات شرم آنی چاہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں آپ یہ سمجھیں یہ جو حق کہنا حق کوئی کھڑے رہنا اور حق کو بولنا یہ دور سے لگتا ہے کہ تنہا ہو گئے ہیں لوگ آپ خان صاحب کو دیکھیں تنہا دکھائی دینے ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حق کی آواز کے پیچھے اسی فیصد سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہیں بلکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا ہر جگہ آپ کو کھڑاوہ نظر آئے ہٹے گا نہیں کسی چیز سے اور اس کے ساتھ بھی اسی فیصد عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہے ہیں جالی کیس ہے نا یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی انہی لوگوں کی حکومت تھی نا اور یہ جالی کیس ان کو میں نہیں کہہ رہا ان کو پاکستان میں کہا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کندہ نہیں ملا ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ اور انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی اس کی خود ہی تفتیش بھی کی یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کوڈ میں جمع کر آیا کہ جی یہ کیس جالی کیس تھا اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایکزیک کر رہا تھا سب لیگل یہ میری بات نہیں ہے یہ ان کے انویسٹیگیشن آفیسر کی بات سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر پن پر